اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ وہ سکتا کسی لڑکی میں تمہاری نظر پڑ جائے وہ سکتا کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو یعنی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے تو گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو اور اسی طرح تستانیسو میں دستک دینا یا بیل کرنا یا دور نوک کرنا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتا چل رہے کہ کوئی آ رہا ہے اس کا استعمال ضروری ہے یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تعمتی نہ لگا دے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اگر کوئی مصروف ہے اس وقت تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتا اور تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر کسور تمہارا اپنا ہے اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر مت جاؤ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی جب لوٹ کے کوئی جانے کا کہہ تو خوشی سے واپس جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم ماننے کی بات ہے البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدی کی کوئی چیز ہو یعنی خالی گھر ہے تمہیں کسی نے رینٹ پر دے دیا اب اس میں تم جا سکتے ہو اگرچہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو